ہماری فریال تو مہم بن گئی گھاڑی میں آئی ہے بہت خوش ہوں میں تمہارے لیے لیکن باجی آپ جانتی ہیں چیزیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے میرے لیے رشتے احساس اور محبت اہمیت رکھتا ہے لیکن فریال کبھی کبھی رشتے بھی تو عذیت کا پائز بن جاتے ہیں ہمارے لیے وہ شریف دبائی سے واپس آرہا بس گئی ہونا تو نہ شازین کو چھوڑ سکتی ہو نہ ہی وہ تمہیں اپنا آرہا ہے کب تک انتظار کرو گی بھلا ازنا عشق کا وقت ہے میری اور شازین کے لیے پتہ نہیں کون سرکھ رو ہوگا میں بس شادتی ہوں شازین بابا کے پاس واپس آ جائے اس کے بعد میرا رشتہ بچتا ہے یا نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں بہت بہادر ہو گئی ہو تم تو اگر اببا جی کا وعدہ پیر میں بھیری نہ پھلتا میں بہت پہلے کی عذاب ہو چکی ہو مگر ابوچ وقت گزرنے کے بعد میں فیصلہ لے ہوں گی تب تک بابا کو بھی منا لوں گی اور امید ہے شازین بھی مان جائے گا مجھے تم پہ پورا بھروس ہے لیکن جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کے اٹھانا آخر کو تمہارے مستقبل کا سوال ہے فریان موسیقی 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 مولانا صاحب چیف اسلام علیکم علیکم اسلام آپ سے بات کر سکتا ہوں میں ضرور بیٹا بلو کیا بات میں یہاں پہ ایک دو دن رہنے کی اجازت مل جائیں کی مجھے دو بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں کوئی بھی بغیر اجازت کہہ رہ سکتا ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی جانچ پڑھتال کرنا ہمیں ضروری آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دراصل میرے مالک مگان نے گھر خالی کروا دیا ہے میں بندوبست کر رہا ہوں ایک دو دن کی بات ہے میں پھر چلا جاؤں گا امانت علی صاحب ان کا شاگرد رہ چکا ہوں میں آپ جانتے ہیں انہیں ہاں ہاں وہ اپنے امانت علی ہاں وہ کبھی کبھی میری جگہ آزان بھی دیا کرتے تھے جب کبھی مجھے کام پڑھ جا تھا تو وہ میری جگہ آزان دے دے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے آمین یا رب العالم بہت نیک انسانتے ہو آمین آمین تو بس ان کا شاگرد ہونے کی حیثیت تھی بس مجھے ایک دو دن کیلئے رہنے دیں پلیز چلیں ٹھیک ہے اب آپ نے امانت علی صاحب کا انام لے دیا ہے میں آپ کو رہنے کی حضرت دیتا ہوں بھگ پہ شکریہ موسیقی